اور اب آپ کو کچھا چٹھا میں کیا کچھ بتانے والے ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے دراصل ہماس اور حزباللہ کی طاقت کو بھلے ہی دنیا کام آنکے لیکن حقیقت میں ہماس اور حزباللہ اسرائیل کے وجود کے لیے ایک بہت ہی بڑا خطرہ بن چکے ہیں مسلم دیشوں نے جس طرح ہماس اور فلسطین کو سمرتن دیا ہے اپنا سمرتن کھلے آم دے رہے ہیں اس سے یہ تیغ ہو چکا ہے کہ غازہ پٹی اسرائیلی سینہ کے لیے کبرستان بن سکتی ہے دعا کیا جا رہا ہے کہ حماس اور حزباللہ کی راکٹ طاقت ابھی بھی اسرائیلی سینہ کے لیے موت کی بارش بن سکتی ہے ساتھ اکتوبر کے بعد سے بھلے ہی اسرائیلی سینہ نے حماس کو غازہ میں رون ڈالا ہو لیکن اب مسلم سینہ کے دم پر حماس اور حزباللہ مل کر غازہ میں اسرائیلی سینہ کو تباہ کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کی مساد اور امریکہ کی سی آئی اے کو ایک ایسی خوفیہ جانکاری ملی ہے جس نے اسرائیل کے پی ایم بینیامن نیتنیاہو اور امریکہ کے راشتپتی بائیڈن کو بری طرح سے چوکا دیا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ غازہ میں حماس نے حزباللہ کے ساتھ مل کر پوری تیاری بھی کر لی ہے ہم آپ کو پوری خبر ڈیٹیل کے ساتھ آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اس وقت 41 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑی غازہ پٹی میں اسرائیل کی آئی ڈی اے آخر کیا کر رہی ہے غازہ وار زون سے جو سب سے لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں ان کے حساب سے اسرائیل کی وائیو سینہ نے اب تک 30 ہزار کے قریب ایمارتیں غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں تبھا کر دی ہیں حماس کے لگبک 5000 ٹھکانے بھی اسرائیلی سینہ تبھا کر چکی ہے یہاں تک کی حماس کے ٹاپ 9 کمانڈر بھی مارے جا چکے ہیں جبکہ سالے 3000 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے اتنا بھیشن و نقصان جھیلنے کے باوجود حماس کی حملہ کرنے کی شمتہ میں کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے خبر آ رہی ہے کہ حماس کے 25 ہزار لڑا کے اسرائیل کے حملوں سے بچنے کے لیے سرنگ میں پہنچ چکے ہیں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران، پاکستان، سیریا، لیبنان، جارڈن، ترکی اور کافی حد تک مصر اندر یا اندر حماس کو بہت مضبوط اور طاقتور کرنے میں جھٹا ہے اسی لیے بار بار اسرائیل امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے غازہ پٹی میں راحت سامگری بھیجنے کی انومتی دی تو پھر حماس، روس اور چین کے خوفی ایجنٹوں کے ذریعے اسرائیل کے خلاف کئی طرف سے مورچے کھول سکتا ہے اسی لیے غازہ پٹی کو اسرائیل کے ایک لاکھ سینکوں نے گھیر رکھا ہے اسی لیے اسرائیل کے سیکڑوں ٹینکوں نے غازہ بورڈر پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا ہے لیکن اسرائیل کے ساتھ اب دکت یہ ہو گئی ہے کہ پورا مسلم ورلڈ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جہادی نعرے لگانے میں جھٹا ہے قالی اسرائیل کے لیے اسرائیل عاليا البيان قويا الموقف واضحا لا لارباع الحلول ولا لانصاف الحلول مع الدم في غزة لا لارباع الكلمات وانصاف الكلمات ثقتنا بالمملكة العربية السعودية وبكل الدول العربية والاسلامية المستضافة حماس حزباللہ اور ایران کو مسلم دیشوں کا زبردست سمرتن مل رہا ہے ایران کے آدم گھاتی ٹرون زبردست مسائل اور راکٹ پاور اسرائیل کے لیے میڈلیسٹ میں بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے حزباللہ کے ہزاروں لڑاکے لبنان بورڈر سے اسرائیل پر حملے کر رہا رہے ہیں اوفیہ انپوٹ میں ساب بتایا گیا ہے کہ حزباللہ حماس کی طرح اچانک بڑا اور گھاتک حملہ اسرائیل میں کافی اندر گھسکر کرنے والا ہے اس وقت اسرائیل کے خلاف ایک طرح سے مسلموں کے ستاون دیشوں میں بدلہ لینے کی آگ دھدک رہی ہے لبنان میں حزباللہ کی چیف نصر اللہ جہادی ناروں کے ساتھ اسرائیل کو جہنم میں پہنچا دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں حملے کو تیار ایک لاکھ راکٹ غازہ میں مرے گا اسرائیل لیکن وہی دوسری طرف اسرائیل پہنچ کر بائیڈن نے غازہ جنگ میں اور آگ بھڑکا دی ہے اسرائیل کی راجدانی تیل عویب میں بائیڈن مشکل سے پانچ گھنٹے روپے اور اس دوران نیتن یاہو سے بات چیت کرنے کے بعد بائیڈن نے صاف کہہ دیا کہ اسرائیل غازہ میں حماس کے خلاف جو یوت کر رہا ہے وہ بلکل صحیح ہے شاید یہی وجہ رہی کہ بائیڈن کے جاتے ہی اسرائیل نے غازہ پٹی کو ہوائی حملوں سے دوبارہ روندنا شروع کر دیا ہے میڈل ایسٹ کی میڈیا کے مطابق مدد غازہ پر اسرائیلی فائٹر جیٹس نے تیس سے زیادہ ہوائی حملے کیے ہیں بائیڈن کے جانے کے بعد سے رات بھر اسرائیلی بیمانوں نے فلسطین اور غازہ لڑاکوں کے صفائے کے لیے اندھا دندھ ہوائی حملے کیے ہیں خبروں کے مطابق حملوں میں درجنوں لوگ مارے گئے اور گھائل ہوئے ہیں الجزیرہ عربی کے مطابق کئی لوگوں کو دیر البلہ میں ایک بمباری والی عمارت کے ملبے میں خدائی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے وہیں فلسطین کے اتری حصے میں اسرائیلی ہوائی حملے میں تیس سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ آئی ڈی ایف نے جبالیا شرناتی شیور کے پاس بھی حملہ کیا ہے جبکہ خان یونس میں بیس سے زیادہ لوگ اسرائیلی حملے میں مارے گئے ہیں اسرائیلی آپریشن نے راملہ اور البرہ شہروں میں حماس کے سدسوں کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے اسرائیل نے پانچ دن پہلے تک غازہ میں ایک ہزار ساتھ سو ساٹھ ٹارگٹ کر دی ہیں جبکہ اب تک آئی ڈی اپ نے غازہ میں آٹھ ہزار سے زیادہ بم برسائیں جبکہ اب تک آئی ڈی اپنے ہزار سے زیادہ بمکتور کر دی ہیں اچھے پر پیارے ہیں ہزاریلی کے اس کے ساتھ ساتھ سکتا ہے اسے کی طرف میں پڑے ہیں ہزاریل سے زیادہ بے حملہ کر دی ہیں ہزاریلی اور ہماس میں جنگ کے بیچے لبنان سیما سے ہزبھلہ بھی اسرائیل پر اٹیک کر رہا ہے ہزباللہ انٹی ٹانک مسائلیں چھوڑ رہا ہے اسرائیل کی سینہ آئی دی ایف یعنی اسرائیل ڈیفنس فوس دو مورچوں پر لڑ رہی ہے ایک غازہ پٹی اور دوسرا لیبنان بارڈر پر آتنگ کی سنگٹن ہزباللہ سے دے یرشلم پوسٹ کے مطابق ہزباللہ نے اس بات کو مان لیا ہے کہ ساؤت لیبنان میں اسرائیل کے ائر سٹرائک میں ہزباللہ کے دو لڑاکے بھی مارے گئے ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق امریکہ لگاتار ہزباللہ اور ایران کو اسرائیل کے اتری سیمہ پر ید شروع نہیں کرنے کی چتابنی دیتا رہا ہے بائیڈن پرشاسن نے حال کے دنوں میں اسرائیل کو سنکیت دیئے ہیں کہ اگر ہزباللہ اسرائیل کے خلاف ید شروع کرتا ہے تو امریکی سینہ حماس اور ہزباللہ کے خلاف جنگ شروع کر دے گی سات اکتوبر کے بعد سے اسرائیل اور ہماس کے لڑاکوں کی جنگ بہت تیز ہو چکی ہے غازہ پٹی کے اندر ہماس کے لڑاکوں کی اور سے بنائی گئی وہ سرنگیں ہیں جس میں ایک طرح سے آتنگ کی پوری دنیا بسائی جا چکی ہے جانکاری کے مطابق پوری غازہ پٹی میں تیرہ سو ٹینل کے ذریعے پانسو کلومیٹر کے علاقے میں سرنگ ید کی تیاری کی گئی ہے ایک انوان کے مطابق ہماس نے تیرہ سو وار ٹینل بنانے کے لیے تقریباً ڈیڑھ بلین ڈالر خرچ کیے ہیں جھوکے گا نہیں ہماس لڑتا رہے گا ہزباللہ اسرائیل بھی جانتا ہے کہ ہماس کے ساتھ ساتھ ستاون مسلم دیشوں سے بھی اسے جنگ کرنی پڑ سکتی ہے اسرائیل کو امریکہ پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے اسی لیے امریکہ کے گیارہ ہزار سینک اسرائیل پہنچنے والے ہیں خبر ایر بائیڈن نے نیتن یاہو کو اشارہ کر دیا ہے کہ ہماس کے سفائے میں امریکہ اسرائیل کا پورا ساتھ دے گا لیکن سوال اکتا ہے کہ سرنگ میں بیٹھے ہماس کے لڑاکوں کو اسرائیل کیا اکیلے اپنے دم پر پوری طرح سے تباہ اور برباد کر پائے گا سوال اکتا ہے